فرانسیسی حکام نے چیئنن کشمیر کمیٹی شہریار آفری بی کی جانب سے مقامی صحافی کو دھنکیوں کا نوٹس دے لیا فرانسی سی حکام نے چیئرمن کشمیر کمیٹی شہریار آفیدی کی جانب سے مقامی صحافی کو دھنکیوں کا نوٹس دے لیا صحافی کو احتیاط کا مشورہ دے دیا فرانس میں مقیم صحافی کا کہنا ہے کہ وہ اب خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں پاکستان جانے کے لیے دس بار سوچیں گے یہ ہمارے جو میمبر نیشنل اسمبلی ہیں یہ جو ہمارے کشمیر کا کیس لڑنے جاتے ہیں عمران خان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بڑے اچھے لوگ پوائنٹ کریں گے اب یہ جو شہریار آفریدی صاحب ہیں نہ ان کا فورن پولیسی میں تجربہ ہے نہ یہ وہاں پہ جا کے کوئی اس طرح کی کہانی سنا سکتے ہیں اب گے ہیں یہاں پہ وہاں پہ جا کے اپنے ایک پرائیویٹ ٹریپ پہ میں تو سردردگاہ لازکرانے آئے ہیں یہاں پہ وہاں پہ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی نے بلا لیا یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے پاپولر ہیں یہ پاکستان کا نام استعمال کر کے کشمیر کا نام استعمال کر کے بڑے پاپولر ہیں صحافی نے پوچھ لیا پائنے تکی لین آئے ہو تک کدن الگل کرنے ہو آپ لوگ ہمیں تو کہتے ہیں باہر آؤ سڑکوں پہ آؤ ہم فرانس کی گلیوں میں سڑکوں پہ کشمیر کے عاقمی آوازیں بھی بلان کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں سوال تو بڑا جائز تھا کہ کشمیر کمیٹی کا چیرمن ہو اور آپ سے سوال پوچھا جائے اور آپ کہیں کہ میں تو دیکھیں یہاں پہ آنے سے پہلے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں ٹائم لینا پڑتا ہے ٹینگ ٹینکس پہ کرنا پڑتا ہے یہ کس کو آپ چورن بیچ رہے ہیں شہریارہ فریدی صاحب کو بتائیں آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں ساری پارلیمنٹ کی کمیٹی کے آپ کے ہیڈ ہیں حکومت آپ کی ہے صفیر آپ کے ہیں وزیر آپ کے ہیں سارا کچھ آپ کہی آپ آپ باہر جا کے الٹا پاکستانیوں کو دھمگیاں دیتے ہیں اور صحافیوں کو گلیاں دیتے ہیں فرنچ اتھارٹیز نے آپ کا نوٹس لے لی ہے انہوں نے کہا آپ کا امبیسیڈر تو آپ کا منسٹر تو آپ کا جو ایم این اے وہ تو اس طرح ہے اس سے پہلے یہ امریکہ گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے امریکی حقام نے ان کو ائرپورٹ پہ روک لیا انہوں نے اپنی انسلٹ محسوس کی اس کے بعد پھر جو انہوں نے وہاں پہ ہوا ان کے ساتھ انہوں نے پھر وہاں پہ جا کے تصویریں بنانا شروع کر دی ویڈیوز دیکھو امریکی کہاں پہ غریب لیٹے ہوئے ہیں یا وال سٹیٹ جنرل کے باہر لیٹے ہیں آپ کو یہ بھول جاتا ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ وہاں پہ حلات کتنے خراب ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ ارموڈ ڈالر دیتے ہیں ہمارے گھر کے یعنی کہ آپ کی کیابنٹ کا خرچہ آپ کو جو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے وہ تو امریکی پیسےوں سے ملتا تھا جس طرح افغانستان میں پیسے ملتے تھے افغانیوں کو خرچے چلانے کے لیے اس طرح آپ کو بھی خان صاحب ملتے ہیں اور آپ کے وزیراعظم تو یہ نعرہ مار کی آئے تھے اب آپ امریکیوں کو اور فرنچ کو گالیاں دے رہے ہیں اور فرانس میں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ باہر جا کے تو اپنی پاکستانی ڈیا سورہ سے خطاب کریں پاکستانی لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بچارے ترستے ہیں آپ دیکھیں کہ یار کوئی پاکستان سے آئے گا کوچھ ہی خبر لے کے آئے گا یہ جب بھی جاتے ہیں ان سے پیسے مانگتے ہیں چندے مانگتے ہیں ان سے کہتے ہیں ہمیں دو ہم پاکستان میں یہ انیشیٹیف کرنے لگے ہیں ہم ڈیم بنانے لگے ہیں ہم کرزے اتارنے لگے ہیں ہم یہ چیزیں کرنے لگے ہیں ہم وہ چیزیں کرنے لگے ہیں ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو سرکار ہے عمران خان صاحب کی یہ کس طرف جا رہی ہے کیا یہ واقعی ہی سیریس ہے کیا یہ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں ملک کو ایک ڈیریکشن میں لے کے دانا کشمیر کا کیس آپ نے کیا لڑا ہے عمران خان صاحب اور آپ کیس منسٹر صاحب نے آپ پاکستانیوں کو پاکستانی جن سے جن کا پیسہ کھاتے ہیں اتنی تو پاکستان کی ایک سپورٹس نہیں ہے جتنا ہمیں فورن ریمیٹنس آتی ہے یہ سارے پاکستانی باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں ہمیں اور کہتے ہیں بھائی پاکستان چلاو آج یہ پاکستانی ہمیں ریمیٹنس نہ بھیجیں یہ جلوس نکل جائے ہمارا اور ہماری سرکاروں کا اور یہ جتنے آپ لوگ حکومت کے پیسے سے باہر گھومتے ہو ٹی اے ڈی اے لیتے ہو اور کھاتے پیتے ہو جلوس نکل جائے اگر یہ سارے لوگ آپ کو پیسہ نہ بھیجیں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لئے یہ ساری اسرافیہ سے میرا سوال کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے آپ کس طرح ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کشمیر کا کاؤس پر کیا کیا کشمیر کے کاؤس پر دنیا کیا آپ کی بات سنتی ہے کیا فرانس سنتا ہے آپ کی بات میں پریوی ٹو سم آف دس انفرمیشن جس میں پتہ چلتا ہے کہ جو وہ تو آپ کو آپ کو آپ سے ایک لفظ نہیں سننا چاہ رہے آپ وہاں پہ گئے ہیں اتنے جھو گئے ہیں آپ آپ ان کی پارلیمنٹ سے کانٹیکٹ کر کے دیکھیں اگر آپ کو جواب مل گیا تو دیکھیں گے ایک آپ ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن دوسرا فرنچ آپ کو کیوں ملیں گے اگلے دن انہوں نے اربونڈ ڈالر کے رافیل چھتیس بیچے ہیں انڈیا کو تو وہ آپ کی کیوں سنیں گے وہ تو اتنے زیادہ انڈینز اتنے زیادہ اگریسولی اپنی ڈپلومیسی کر رہے ہیں کہ وہ جا کے جب جاتے ہیں پوری دنیا میں کچھ پروڈکٹ لیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پاکستان کو نہیں بیچنی اس طرح تو وہ بات کرتے ہیں اور ممالک کی کیا جان ہے کہ وہ پاکستان کو بیچیں گے اور آپ کشمیر کی کہانی دیکھیں جی think tanks to think tank relation کیا think tank اتنی think tanking ہو گئی ہے بہت کچھ ہو گیا یہ کہانیاں outdated ہو گئی ہیں OIC outdated ہے اور خدارہ آخری پاکستان کو جو سہارہ دینے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی ڈیاسپورا باہر ہے ان کو غلط اور چورا نہ بیچیں اب domestically تو آپ سے کچھ revenue کٹھے نہیں ہوئے domestically industry تو چلی نہیں فیکٹریاں چلی نہیں پیسہ چلا نہیں ملک domestically تو چل نہیں یہ تو ڈالر یورو اور ریال پہ ملک چل رہا ہے اور آپ لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو آخری سانس پاکستان کو دینے والے ہے جو پاکستان oxygen پہ ہے اور یہ جو آخری سانس دینے والے ہیں ان کے سانس ان کو ان کو بھی نچوڑ لو عمران خان صاحب انگلینڈ جائیں یا امریکہ جائیں جی میں وہاں پہ قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں اور بھائی آپ وہاں پہ کیا خطاب کریں گے وہاں پہ انٹی انڈیا بیشنگ کریں گے انٹی مران خان بیشنگ کریں گے انٹی ساری انٹی نواز شلیف اور انٹی زرداری بیشنگ کریں گے اور کہیں گے جناب دیکھو میں تو بہت بڑا لیڈر ہوں بھائی بیشنگ ہم ستر پہ چتر سال سے سن رہے ہیں ہمیں بتاؤ ایکچلی پرڈکٹ کیا ہے what is there to sell how to improve the economy آپ کے پاس کتنے resources ہیں کتنی markets آپ نے tab کیا ہے کتنی export بھیجی ہیں ہمیں یہ کہانی سنائیں ہمیں کیوں سناتے ہیں کہ ہم نے جناب وہ دیکھیں ہم وہاں پہ گئے اور پاکستانی ڈیاسور اب کیا کمال کی جان ہے ان کے اندر وہ کمال کے لوگ ہیں وہ بڑے زبردست لوگ ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کے کرتود ہیں سہر آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی نہیں کر رہیں گے وہ کہیں گے ہماری فیملیز تو اوریڈی پاکستان سے آ چکی ہیں اور یورپ میں خاص کر کے جب ان کی تو نیکس جنریشن ہے اس کا تو پاکستان سے تعلق ہی کو نہیں رہنا ہر ملک سے لوگ دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے ہمارے یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ نیشنالیٹی رکھی ہوئی ہے کہ جو باہر کا نیشنل ہوگا وہ پاکستان کا بھی نیشنل ہوگا سو عمران خان صاحب کی سرکار کا سب سے بڑا وطیرہ جو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں ان کو نچوڑو جتنا نچوڑ سکتے ہو کیونکہ یہ ڈومیسٹیکلی تو نچوڑنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے سو باہر والے لوگوں کو نچوڑو ان سے چیزیں کھینچو ان سے کماؤ ان سے ملک چلاؤ چلو آپ نے ہاسپیٹل باہر کے لوگوں سے پیسے لے کے چلائے اور اچھے کام کیے عمران خان صاحب نے جو ہاسپیٹل جو اچھے کام ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے انسان کو کرٹیسزم میں اتنا آگے نہیں چلا جانا چاہیے کہ وہ بیلنس نہ رکھ سکے سو عمران خان نے یونیورسٹی بنائی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ایک دور افتادہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی پر بھائی ان کو کب تک نہ چھوڑو گے باہر میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے وہ پورا بولکت ہو بائیس کروڑ لوگوں کو تو نہیں چلا سکتے امریکہ نے پیسے دیئے میڈلیسٹ نے پیسے دیئے کب بھی ایک مانگنے ہم دنیا میں نہیں گئے لیکن ابھی ان بیچاروں کو تھرٹن کرتے ہو کہ اس نے آپ کو سوال کر لی ایک صحافی نے سوال کرنے سے آپ کی عزت کام ہو گئی ہے پاکستان کی انسلٹ تو آپ کرواتے ہیں وہ صحافی تو آپ سے پوچھ رہا ہے ایک جائز سوال پوچھ رہا تھا آپ فرانس آئے ہیں کیا لینے ہے میں نے دوستو سانو اور آپ وہاں پر اتنی بڑی مارکی میں یا اتنے بڑے ہال میں بیٹ کے آپ کون سے بڑے لیڈر ہیں آپ کتنے کو بڑے پاکستان میں پاپولر لیڈر ہیں میڈیا سے چھپتے پھرتے ہیں پاکستان میں آپ کیونکہ آپ لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آرز کراتے ہیں آپ نے ایک اپوزیشن لیڈر کے اوپر جھوٹے ایف آئی آرز کرا دی ہیں ڈرگز کی اور لوگ جو ہیں وہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ آپ کو تھوی تھوی کرتے ہیں کہ پائے نہ کہے لوگ نے یا اور اب آپ کو پتا چلا کہ میں جو ہے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا بول نہیں سکتا اور آپ بات شروع کرتے ہیں ہے کہ آپ نے یہ جو موقع ہے اس کا عمران خان صاحب نوٹس لیں اور ایسے لوگ جو پاکستان کی باہر بدنامی کر رہے ہیں ان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمن ہونے ہی نہیں چاہیے جو بادہ فرانس گیا کیا چیز لینے گئے ہو آپ پاکستانی ڈیاسورا سے خطاب کر رہے ہو کس پرپس کے لیے کر رہے ہو ڈیاسورا سے خطاب سو دس اس ویش شیم فل پاکستانی سٹنگ ایمن نے